ایک بھر کرگل یدھ کو لے کر پاکستان کے جھوٹ کا پردہ فاش ہوا ہے پاکستانی سینہ کے پورو لیفنن جنرل شاہد عزیز نے خلاصہ کیا ہے کہ کرگل یدھ میں پاکستان کی طرف سے آتنکوادی نہیں بلکہ پاکستانی سینہ کے جوان لڑ رہے تھے پاکستان کے دنیشن اخبار میں لیک چھپا ہے کہ کرگل یدھ میں لڑنے والے پاکستان سینہ کے جوان تھے اب تک پاکستان یہ کہتا رہا ہے کہ کرگل میں حملہ کرنے والے آتنکوادی تھے لیون جنرل عزیز آئیس آئی کی انالیسس ونگ کے پرمک تھے اس دوران جب کرگل یود ہوا تھا کچھ ٹیپ وائرلیس میسیج تھے جو کسی کو گمراہ نہیں کر سکے شاہد عزیز کرگل یود کے وقت آئیس آئی کی انالیسس ونگ کے پرمک تھے پاکستان اکباد اینیشن میں چھ جنوری کو لکھے لیکھ میں شاہد عزیز نے لکھایا کہ کرگل میں حملہ جھوٹے انمانوں پر آدھارت ایک بیکار پلان تھا اور بعد میں جنرل مشرف نے اس پورے معاملے کو دوا دیا اور پاکستانی جوانوں کو چارے کی طرح استعمال کیا گیا تھا انہیں کہا گیا تھا کہ بھارت حملے کا جواب نہیں دے گا اور بھارت کے جواب دینے سے پاکستانی جوان الگ تھلگ پڑ گئے بلکہ ان کی چونکیوں کا بھی سمپرک کٹ گیا اور اکشا فششک کے ادھر بھاسکر نے کہا ہے کہ پاکستانی جنرل کے اس کھلاسے سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ پاکستان نے نہ صرف بھارت اور دنیا کو دھوکا دیا بلکہ پرویز مشرف نے پاکستان کے سینکوں کے ساتھ بھی گداری کی اتنا بڑا انلنگھن ہے کہ پاکستان کے فوجی جو وہاں پہ مارے گئے تھے جو شہید ہو گئے تھے اپنے دیش کے لیے ان کے جو باڈیز ہیں انہوں نے سویکار تک نہیں کیا تھا تو اس سے بڑا انلنگھن کسی فوجی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے اور آج جو جنرل عزیز صاحب نے کھلاسہ کیا ہے اس سے وہی ثابت ہوتا ہے کہ جنرل مشرف کے بات کے اوپر کسی پرکار کا بشواس ہم نہیں رکھ سکتے ہیں اور انہوں نے اپنے دیشواسیوں کو دھوکا دیا ہے اپنے فوجیوں کو دھوکا دیا ہے اپنے جوانوں کو ایک پرکار سے دھوکا دیا ہے اور وشو کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ بھی انہوں نے پہلے بھی کیا تھا کیونکہ کارگل کے جنگ سے پہلے انہوں نے اسی بات کو پھیلانے کے لیے کوشش کیا تھا کئی بار اور جب پکڑے گئے تھے بس وہی ہے کہ جنرل مشرف بار بار اس میں وہ کافی ماہیر بن گئے ہیں اور گرگل خلاصے پر بی جے پی اور کانگریس کے نتاؤں نے کہا ہے کہ پاکستان کے کہے پر یقین نہیں کیا جا سکتا لیکن آج انہوں نے خلاصہ کر دیا ہے ایک کریلا اپنے تیتا اوپر نیم چاہا آج خلاصہ انہوں نے کر دیا ہے کہ پاکستانی سینائی مہا کارگل کے پوسٹوں پر بیٹھی ہوئی تھی اور نہ تو ہمارے پاس کوئی عامز تھا یا کچھ ایسی چیزیں تھیں وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ میں بندوق تھے اور پرویز مشرف جی نے جھوٹ کہا ہے جب انہوں نے یہ بات کہی تو یہاں سب معاملے کو سنگیاں میں لے کر گمبیرتہ سے اس پر کاروائی کرنی چاہیے اور یہ سرکار نہ کر اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ایک سافٹ سٹیٹ ہے آج صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ پاکستان کی سوچی سمجھی ہوئی ساجش تھی جنرل مشرف نے ہندوستان کے اوپر حملہ کر کے سیاچن کو ہتھیانے کی ایک ساجش رچی تھی وہ ساجش ناکام رہی خون بہا ہندوستانی فوجیوں کو اپنی قربانیاں دینی پڑیں لیکن دیش کی سرکچہ بھارت کی فوج نہیں کی لیکن پاکستان کے چاہے فوجی جنرل ہو یا سیاسی حکمران ان کی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور بھارت سرکار کو ٹھوک ٹھوک کر قدم اٹھانا ہوگا ٹھوک کر قدم اٹھانا ہوگا